دنیشن میں خیر مقدم ہے آپ کا بڑی خبر دینے جا رہا ہوں آپ کو کہ اسرائیل اور حماس کے بیٹھ جو جنگ چل رہی ہے وہ کچھ عرب ممالک نہیں چاہتے کہ ختم ہو وہ عرب ممالک یہ چاہتے ہیں کہ حماس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے اور یہ بڑی خبر ہے اب میں آپ کو اس کے پروف دیتا ہوں اس آئی انڈیفنڈر ہے اس آئی انٹی یہ اسرائیل بیسٹ ٹوٹر ہینڈل ہے قریباً ایک ملین ان کے سبسکرائبر ہونے والے ہیں فالوئرز اور یہ پوری اسرائیل ملٹری سے جڑی وہ خبریں دیتے ہیں اور بڑے بڑے ایکسپورٹس نے ان کی اس خبر کو شیئر کیا ہے پہلے اس سے آپ وائس آف امریکہ کی ہیڈلائن دیکھ لیے یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ عرب لیڈر ڈسکرس غازہ فیوجر گووننس یو ایس کا سیکریٹری یو ایس اسٹیٹ سیکریٹری اور عرب لیڈرز انہوں نے غازہ کا مستقبل ڈسکس کیا ہے کہ آگے غازہ کو کون سنبھا لے گا یہ لوگ تیہ کر رہے ہیں عرب جو مدد نہیں کر رہے امریکہ وہ جو اسرائیل کی گولہ بارو سے مدد کر رہے ہیں وہ یہ تیہ کر رہے ہیں کہ اس بربادی کے بعد کون مستقبل ہوگا غازہ کا وہاں کی حکومت وہاں کا نظام کون سنبھا لے گا اور اسی ریپورٹ میں سب کچھ ہے اب او ایس آئی انٹی ڈیفنڈر نے جو لکھایا وہ اس کا حصہ ہے انہوں نے لکھایا کہ یہ یہاں سے نہیں آیا وائس آف امریکہ سے ہاریٹس جو اسرائیل کا اخبار ہے وہاں سے آئی ہے پوری پختہ خبر وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ پرشت بھومی کیا ہے جو یہ لکھتے ہیں کہ سورسز نے ریپورٹیڈلی تول ہاریٹس کہ آلماسٹ ایری عرب لیڈر دیورنگ بہائنڈ سینس ٹاکس with اسرائیل آفیشلز انکلوڈنگ سیورل گلف اسٹیٹس have told them not to end the war with hamas until the tels organization is totally destroyed with many saying hamas as a domestic enemy last word پر غور کیجئے گا domestic enemy وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاریٹس کے حساب سے کئی سورسز سے یہ خبر سامنے آ رہے ہیں کہ بہت سے عرب لیڈرز جو behind the scenes talks کر رہے ہیں behind the scenes جو سامنے آ کر نہیں جیسے سامنے قطر ہے پیچھے جو رہ کر اسرائیل کے آفیشلز سے باتچیت کر رہے ہیں حماس کو لے کر غزہ کو لے کر بہت سے عرب لیڈر یعنی عرب دیشوں کے راشتیت دیکھ شراجہ پردھان منطری راشت پتی جو بھی کہہ لیے وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس بات میں سب سے بڑی بات یہی شامل ہے کہ غزہ میں جاری جنگ جب تک نہیں رکنی چاہیے کہ جب تک حماس کا خاتمہ نہ ہو جائے اس زمین سے کیونکہ حماس کو وہ سب ایک domestic دشمن ایک گھرے لو دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں ایسا دشمن جو کل ان کے لیے بھی مسئیبت کا سبب بن سکتا ہے تو کیا اس سب خبر کے تحت یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات استحابت ہوتی ہے کہ عرب دیشوں کے لیڈر یا کچھ عرب دیش ہی غزہ کے بے گناہ لوگوں کے قاتل ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں جو وہاں بمبارڈمنٹ اسرائیل کا ہو رہا ہے ہوتا رہے وہاں بچے عورتے بڑے نوجوان جو مارے جا رہے ہیں مارے جاتے رہے ہیں لیکن حماس ختم ہو جائے کیونکہ حماس اگر جیت گیا اسرائیل سے ظاہر سی بات ہے اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا حماس کے پیچھے کون ہے کہا جاتا ہے ایران ہے ایران کا اس خطے میں پربھتو جم جائے گا وہ نظریاتی جنگ جو شیعہ اور سنی کے بیچ کی ہے اس میں کہیں ایران کو اپرہنٹ حاصل ہو جائے گا اس وجہ سے اپنے سنیوں کو مرنے دو لیکن شیعہوں کو اوپر آنے نہ دو میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو لانت ہے کیونکہ تم تمہارے دشمنوں کے نظر میں شیعہ اور سنی نہیں وہابی اور بریلوی نہیں میں کیا کیا کہوں قریشی سید پتھان نہیں ال قریش نہیں تم صرف اپنے دشمن کی نظر میں مسلمان ہو افسوس یہ ہے کہ تم اپنی نظر میں ایک نہیں ہو تو یہ سب کچھ کھیل چل رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس میں عرب ممالک شامل ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہماس جیتے اس کا پربھوت وجہ میں کیونکہ ہم تو لڑنا ہی نہیں چاہتے لڑتے ہی نہیں ہیں لیکن کوئی لڑنے والا اگر جیت گیا تو کل ایسا نہ ہو کہ لیڈرشپ اس کے ہاتھوں میں چلی جائے